ایسی خبر آئی جس نے پورے پاکستان کو اداس کر دیا پاکستان فلم پاکستان ٹیلیویزن کا اگر کہنا چاہیے کہ ایک استعارہ ایک پہچان جن کی وجہ سے پاکستان ٹیلیویزن کو ملی وہ اداکار محمد قوی خان صاحب تھے اور کل قوی خان صاحب ہم سے جدا ہو گئے کینیڈا میں انتقال کر گئے اداکار قوی خان اپنے صحاب زادہ ادنان قوی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھے جہاں ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جو داکار ہیں کانیڈا کے شہر کے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور اس کے باعث اسی مختصر ان کی علالت تھی کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اپنے بیٹے کے پاس علاج کی گھر سے موجود تھے اسی سال کی ان میں انتقال کر گئے جگر کے کینسر میں مبتلا تھے اور خاندانی ذرائع کے مطابق قوی خان صاحب کی نماز جنازہ پیر کو نماز جوہرین آج کے دن کینیڈا میں ہی ادا کی جائے گی ملکل میسیس آگا کے اندر ہوگی اور وان شہر کے اندر قوی خان صاحب کا انتقال ہوا ہمیں بہرحالی افسوس رہے گا کہ کاش قوی صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان آتا لیکن ظاہری بات ہے فیملی کی اپنی مجبوریوں اور نامسائد حالات ہوتے ہیں جب انتقال ہو جاتا ہے لیکن کیا بڑے اداکار تھے ہم جیسے آج واقعی مجھے لگ رہا تھا حرملا کے چھوٹا مو بڑی بات مو واقعی اتنا چھوٹا ہے قوی خان صاحب کہ ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جب جب آپ سے ملنا ہوا جب جب آپ سے انٹریکشن ہوا زندگی کا احساس ہوا ایسا لگا کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا اور بطور انسان اتنے خوبصورت اتنے ہمبل آدمی تھے ملا ہم بطور اداکار ان کو تو جانتے ہیں لیکن جب آپ بھی آپ کی بھی ملاقات ہوئی بلکل ہماری تو ایکسپریسو کے سیچ پہ ان سے ملاقات ہوئی میری اس سے پہلے شاید پہلے کسی ایک چانل میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جب ایکسپریسو کی اس ٹرانسمیشن ہم نے کی تو اس میں قوی خان صاحب تشریف لائے تھے تار صاحب بھی موجود تھے اور دو ان دونوں جو کہہنے ہمارے لیجنز کی جو آپ اس میں بات چیت ہوئی وہ اتنی زبدیس تھی تھی انٹرسٹنگ تھی اتنا کچھ سیکھنے کو ملا اپنے زندگی کے تجربات انہوں نے اس ٹرانسمیشن کے اندر شیئر کیا اور یہ احزاز بھی ہمیں ایکسپریس نیوز کی سکرین اور پھر ہمیں بلخصوص بطور میزبان حاصل ہے کہ ہم نے جو ان کا باقاعدہ طور پر ایک انٹرویو تھا وہ دیکھا اور کنڈک کیا ایکسپریس نیوز میں مستنصر حسین تارر صاحب کے پرگرام کے اندر کاروان سرائے میں تو بھی خان صاحب تشریف لائے اچھا مختلف بڑے دلچسپ ایسپیکس کی اوپر بات کی تو ہم نے آج دو تین کلپنگز اس کی آپ کے لیے ایڈٹ کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ سنیے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اداکار تو بہت ہی بڑے تھے لیکن یقین مانیے اتنا ہمبل اتنے بڑے قد والا شخص ہم نے نہیں دیکھا بہت ہی زبردست آدمی تھے اچھا اتار صاحب نے ان کا جو انٹروڈکشن کرایا تھا اس پرگرام میں ہم ذرا پہلے وہ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی اس کے بھی چند کچھل کے ہم کو دیکھتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب ٹیلی وین کے سب سے بڑے پلی رائٹ تھے اسی طرح اسی تیقن کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ محمد قوی خان ٹیلی وین کے اور فلموں کے سب سے بڑے اداکار تھے اور میں نے مسٹر ٹیلی وین کہتا ہوں اور کئی مرتبہ ایسے ہی آپس میں حضیم اداک ہوتا رہتا ہے فلمیں اتنی زیادہ کی کہ میں نے ایک جگہ لکھا کہ پاکستان میں اتنی فلمیں بنی نہیں جتنی میں قوی نے کام کیا ہے خان صاحب یہاں پہ آپ کا جو ہے کریئر ہم اس کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتے بہت طویل تو یہ جو شہرت کی بات ہو رہی آپ نے بھی بہت مجھے یاد ہے کہ بھئی ایک صرف رنگی کار ہوتی تھی سپورٹس کار ہم نے دیکھی نہیں تھی سپورٹس کار اس میں ایک نوجوان کرلی بالا شون شون کرتا مال روڈ پہ جا رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ قوی خان تھے نا آپ لال رنگی سپورٹس کار اور لاہور کے مال روڈ پہ ایک نوجوان شون شون کرتا جا رہا ہے وہ قوی خان صاحب زندگی سے بھرپور جب بھی اسی سال کی عمر میں بھی آپ قوی خان سے ملیں آپ کو ایسی لگتا تھا کہ آپ کسی بیس سال کے نوجوان سے مل رہے ہیں یقین مانی ہے وہ انرجی آپ کو ملتی تھی قوی خان صاحب مرہوم سے اور پھر اداکاری کے اندر آخری دم تکر ملا وہ کام کرتے رہے اور رات کو میں سوہل احمد صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے میں خود ان کو چھوڑ کے آیا تو آخری دم تک بھی کام کرتے رہے ہیں اور جو بھی ان کے جونئر آکٹرز تیکل پوری جو ایکٹنگ فیٹرنٹی تھی انہوں نے سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینسیں شیئر کی اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے ساتھ کسی طرح کا برا رویہ ہمیشہ ہر شخص نے کہتے ہیں کہ تعریف کی اور جس آجزی ان کے ساری کے ساتھ وہ اپنے جونئر سے ملتے تھے ان کو سکھاتے تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ایٹسلف سیکھنے کا ایک پروسس تھا بٹ سٹل جس طرح سے جتنے بھی آکٹرز میں دیکھ رہی تھی اور انہوں نے کہا جی آکٹر تو وہ شاندار تھے انسان وہ بہت زبردست تھے اور قوی خان صاحب کی یہی باتیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ تار صاحب نے بھی ہمارے شو میں بھی کی اور اپنے شو میں بھی ان کے ساتھ گفتگو کی سپورٹس کار کا ذکر کر رہے ہیں اور فیم کی بات ہو رہی تھی تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتار صاحب نے اپنے شو میں سے سوال کیا کہ فیم کو نہیں سنبھال پاتے ایسے کئی اداکار ہیں اپنی زندگی میں کبھی ڈگبنگائی نہیں قوی خان صاحب کیا وجہ تھی کیسے انہوں نے اس عروج اور زوال کو ہنڈل کیا اس حوالے سے قوی صاحب نے کیا کہا آپ کو وہ بھی صدر کئی دفعہ مرا کئی دفعہ جیا کئی دفعہ لوگوں نے ختم کر دیا مجھے پھر میں نکل آیا پھر ختم کر دیا پھر نکل آیا جو عروج اور زوال میں نے انجائے کی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے لیکن میرا ایک یقین تھا ایک اعتماد تھا ایک سچ تھا ایک حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور وہ سب کچھ ہوا تو جس نے تمہیں کریئٹ کیا ہے اس کو کہا مجھے نہیں بتا میں چلا ہوں یہ ہے بسم اللہ توقع تو علی اللہ اگر آپ کا یقین ہے کیا بات ہے فلم ہو ٹی وی ہو سٹیج ہو ریڈیو ہو شاندار رہے نمبر ون رہے تمہیں حسنی کارکردگی حاصل کیا ستارہ امتیاز ان کو ملا ان سے نوازا گیا انہوں نے مزید یہ کہنا چاہیے کہ جو ڈراماز ہیں ان کے جس میں اندھیرہ ہو جالا تو ایک فلیکشپ ان کا کیریکٹر تھا اس کے اندر جس نے ان کو پہچان بھی دی اور پھر شورت کی بلندیوں پہ پہنچایا اس کے علاوہ شاید ہی کوئی کیریکٹر ایسا ہو ڈراماز کے اندر ادا کرنے والا جو قوی خان صاحب نے ادا نہ کیا ہو تقریبا سبھی قسم کی اداکاری کے اپنے جوہر دکھائے اور ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر دنیا بھر میں جانے جاتے رہے